السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکھا واصحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامینے کرام ایسے وہ تمام خواتین و حضرات ہمارے بھائی بہن جو یہ چاہتے ہیں کہ کام کرنے والی جگہ پر ان کی عزت ہو احترام ہو اور ان کی قابلیت کے حساب سے انہیں عزت و احترام دیا جائے جہاں بھی وہ جاب کرتے ہیں کام کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں وہاں ان کا رتبہ بلند ہو اور انہیں عزت ملنا شروع ہو جائے لے کر ان کے متحد تک تمام لوگ ان کی عزت کریں ان کا احترام کریں اور ان کا رتبہ بلند ہونا شروع ہو جائے اور ان کی تنخواہ میں بھی اضافہ ہو جائے عزت و تقریم میں بھی اضافہ ہو جائے اور کوئی بھی ان کی طرف حسد کی نگاہ سے نہ دیکھ سکے نہ پیش آ سکے تو ایسے وہ تمام عزت و احترام کے خواہش مند حضرات جو اپنے بوس کی نظروں میں مقبول ہونا چاہتے ہیں اپنے افسر کی نظروں میں مقبول ہونا چاہتے ہیں قبولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں بلند رتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی تنقہ بڑھانا چاہتے ہیں اور اس کے خواہش مند بھی ہیں تو ان کے لئے آج ایک انتہائی مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے یہ آسان سا وظیفہ ہے اور آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے اور پھر اللہ کریم آپ کو عزت و احترام سے نوازنا شروع کر دے گا اللہ آپ پر اپنا فضل و کرم کر دے گا طریقے کا نوٹ کر لیں اسف سے پہلے آپ نماز کی پابندی کریں اور استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں اور اس کے بعد جب بھی آپ اپنے کام والی جگہ پر جائیں اپنے دفتر جائیں یا اپنی دکان جائیں یا جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں وہاں جائیں تو جانے سے پہلے وضو کر لیں آپ وضو کے ساتھ اپنے جگہ کام والی جگہ پر جائیں اور جب بھی آپ کام والی جگہ پر چلے جائیں تو وہاں بیٹھتے ہوئے وہاں چلتے پھرتے یہ پڑھنا ہے یہ تین لفظ آپ نے پڑھنے ہیں انتہائی عزت و احترام والے لفظ ہیں یہ میرے اور آپ کے رب کے مقدس اسما ہے آپ نے ان کو وضو بے وضو ہر حالت میں پڑھنا ہے اور پڑھتے رہنا ہے جب بھی آپ کو موقع ملے جب بھی آپ فارغ ہو اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے کھڑے ہوتے ہوئے آپ یہ پڑھتے رہیں اور اس کو اپنا معمول بنا لیں اپنے کام والی جگہ پر اس کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں پھر ان اسما کا اثر دیکھیں چند ہی دنوں میں کمال ہو جائے گا ہر بندہ آپ کو عزت دینے پر مجبور ہوگا ہر بندہ آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہوگا اور عزت و احترام ان کے دل و دماغ میں بھی بیٹھے گا یہ ایسے مبارک اسما ہے کہ جب کوئی اللہ کے ان اسما مبارک کا ورد کرتا ہے تو اللہ اس کے عزت کو بڑھاتا چلا جاتا ہے اور جس کی وہ سوچ بھی نہیں رکھتا جس کی وہ طلب رکھتا ہے وہاں تک اس کو بڑھا دیتا ہے کیوں آپ اپنی خواہش پوری کر سکیں گے تو اس وظیفے کو اپنا معمول بنائیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ کریم کس طرح سے آپ کو ان لوگوں کو بھی مجبور کر دیتا ہے جو کبھی آپ کے میلی نظر سے دیکھتے تھے آپ سے حسد کرتے تھے وہ بھی آپ کا عزت اور احترام کرنے پر مجبور ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ ایسے باکمال اور مجرب اسما ہے تو سامینے کرام اس کو اپنا معمول بنائیں اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے مبارک ناموں کے صدقے میں مجھے اور آپ کو بلند رتبہ بلند عزت عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آمین سمہ آمین